السلام علیکم ایویون ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل ڈکر ایچیس آج کی ویڈیو میں میں کوجیک ایسٹ کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں کہ کوجیک ایسٹ کیا ہوتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر اور اس کو آپ کس انکین انکریڈینٹس کے ساتھ کمبائن کر کے یوز کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا اور کیا یہ پرگننسی میں سیف ہے یا نہیں اور آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے میں ہر چیز ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی سو آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کا کوئی بھی بارٹ سکپ نہیں کرنا آپ کو پتا چلے گا کہ کوجیکیسٹ کیسے کام کرتا ہے اور کیا آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے یا نہیں چلیں بات کرتے ہیں کہ کوجیکیسٹ کیا ہے کوجیکیسٹ ایک نیچرل بائی پروڈکٹ ہے فرمنٹیشن پروسیس کی فرمنٹیشن کیس کی رائیس بالے سویٹ پٹیٹوز یہ جو بنایا جاتا ہے یہ جو ملتا ہے ہمیں یہ مشروب سے بنایا جاتا ہے اب اس کے بات کر لیتے ہوں اس کے فائدے کیا کیا ہیں سب سے جو بہترین کام ہے اور جو افیکٹیو کام ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہائپر پگمنٹیشن ملازما یا جو ہمارے چھائیاں بن جاتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ ہائیڈرو کیونین کا ریپلیسمنٹ ہے کیونکہ ہائیڈرو کیونین جو ہے وہ ایک بینڈ پروڈکٹ ہو چکی ہے وہ سیف نہیں ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ پیگننسی میں بھی سیف نہیں ہوتے تو اس کا آلٹرنیٹیو کے طور پر یہ کوجی کے سر چیوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی سکن پر جتنے بھی ڈاک سپورٹس ہیں ان کو اور جو سن ٹین ہوتا ہے ان سب کو جو ایون آٹ کر دیتا ہے ایک جیسا کر دیتا ہے اور آپ کی سکن جو ہے نا وہ فریش نظر آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ایکنی سکارنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہیفول ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی مائکروپلیو انٹی فنگل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں یہ کی ایکنی کو ٹریٹ نہیں کرتا اس کی ٹیٹمنٹ کیلئے یوز نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ کو بریک اٹ ہوا تو اس کی ریڈکشن میں یا اس کو کم کرنے میں ہیفول ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن برائٹننگ ایجنٹ ہے یہ از ای بلیچ کام نہیں کرتا لیکن جیسے آپ کے سکن پر جو جن میلاننگ کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے یا ڈارک سپورٹس بن گئے ہیں یا سن سپورٹس بن گئے ہیں یا انیون سکن ٹون ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے اور آپ کی سکن جو ہے نا وہ برائٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ بلکل اکیلا وائٹمن سی ہی انٹی آکسیڈنٹ نہیں ہے یہ بھی ایسا انٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو باڈی میں فری ریڈیکلز ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے فری ریڈیکلز کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے سکن میں جتنی بھی ڈسٹ ہوتی ہے سن ریز ہوتی ہیں یہ جو ساری چیزیں ہمارے سیلز نارمل سیلز کی بریکڈاؤن کرواتے ہیں جب ان کو توڑتے ہیں تو یہ فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے جس سے آپ کی سیلز کی جو بریکڈاؤن یا جو ریڈیکشن ہے وہ نہیں ہوتی اور آپ کی سکن جو ہے وہ ہیلڈی فیل ہوتی ہے یہ چار سے پانچ اس کے بہت میجر میجر امپورٹنٹ جو ہیں وہ بینیفیٹس ہیں اب میں بات کرتے ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے جو ہمارے پیگمنٹیشن یا جو چھائیاں بنی ہوتی ہیں اس کے پاتھوے پہ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے کیسے بینلینو سائٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو سیلز ہوتے ہیں ہماری سکن کے اندر جو ان کی جو پرڈکشن ہوتی ہے تو میلانین ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جو ہماری سکن کو کلر دیتا ہے زیادہ میلانین ڈارک کلر کم میلانین کم کلر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے کیا کرتا ہے ٹائروسین ایز انزائم ہوتا ہے جو اس پورے پاتھوے میں کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ ٹائروسین ایک امینو ایسیڈ ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے یہ ٹائروسین ایز انزائم کو انہیبٹ کر دیتا ہے بلوک کر دیتا ہے جس کے وجہ سے جو میلانین ہے اس کی پرڈکشن نہیں ہوتی ٹائروسین میلانین میں کنورٹ نہیں ہوتا اور ہمارے ہائپر پگمنٹیشن یا جو چھائیاں بن جاتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس نے اس پاتھوے کو بلوک کر دیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ایک بات کلیر کر دوں لئے رسکی ہو سکتا ہے یا آپ کو کنٹیکٹ درماٹائٹس کروا سکتا ہے ایریٹیشن ہو سکتی ہے ریڈنیس ہو سکتی ہے اس کے لئے رول جو ہے لیسیز مور ہے آپ نے اس کی ون پرسنٹ میکسیم یا اس سے کم کنسنٹریشن کو یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کی کم کنسنٹریشن یوز کریں گے لیکن لانگ ڈیوریشن لمبے ٹائم عرصے کے لئے استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے بینیفرس ملیں گے بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں بہت ہائی کنسنٹریشن استعمال کریں اور اپنی سکین کے اوپر جو ہے نا الرجک ہو جائے اب میں بات کرتی ہوں کہ یہ کیسے جو ہے نا اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ بہت کم چانسیت ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو الرجک ہوں لیکن پھر بھی آپ نے کوئی سکین کے پرڈکت کوئی بھی یوز کرنی ہے تو پیش ٹیسٹ جو ہے نا وہ مست ہے آپ ضرور کیا کریں سپورٹ ٹیسٹ یا پیش ٹیسٹ جو ہے نا وہ ضرور کیا کریں یہ ایک سیف انگریڈینٹ ہے پرگننسی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں گوڈ آلٹرنیٹیوز آف ہائیڈرو کیونین اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بیسٹ ریزلٹ کے لیے گلائکولک ایسڈ کے ساتھ پیئر کر کے یوز کرنا ہے آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کریں یا تین دفعہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سکین سائیکلنگ کا پروسیجر یوز کر رہے ہیں یا آپ اور کون سی پروڈکٹس اس کے ساتھ کمبائن کر کے یوز کر رہے ہیں سنگل یہ انگریڈینٹ اتنا بینیفیشل نہیں ہوگا جتنی آپ اس کو دوسرے انگریڈینٹس کے ساتھ کمبائن کریں گے اور آپ کو جو ایفیکٹ ہے نا وہ فوراں سے نہیں ملنا شروع ہو جائیں گے کم از کم ٹو ویکس جو ہے نا وہ لگتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ویری ٹو ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کے اگر اس کے کتنا ٹائم لے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہائپر پیگمنٹیشن کتنی ہے یعنی آپ کے چھائیاں کتنی ہیں لیکن یہ پھر بھی کم از کم دو ہفتوں سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو اپنا کام شروع کرنے میں یا اپنا ایفیکٹس دکھانے میں اب آپ اس کو پیئر کر سکتے ہیں کم بائن کر سکتے ہیں گلائکولک ایسٹ کے ساتھ وائٹامن سی کے ساتھ آپ اس کو الفا آر بیوٹین کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ایزلک ایسٹ کے ساتھ کم بائن کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اس کو ایک ہی روٹین میں سب انگیڈنٹس کو اکٹھے کر کے بوم بنا کے مت استعمال کریں آپ سکین سائیکلنگ کے پروسیجور جو ہے نا یا جو پروسیس ہے اس کو فالو کریں میں نے سکین سائیکلنگ پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی اب وہ دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ نے کوجی کیسٹ کو یا آپ نے ہائپر پگمنٹیشن یا چھائیوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے کون سی روٹینز فالو کرنی ہیں مورننگ یا ایوننگ کی وہ میں نے اللک سے شیئر کی ہوئی ہیں آپ ان کو جا کے ضرور دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور میں آنے والے وقت میں بھی آپ کو کچھ اس کو ہماری لوکل پروڈکٹس کے ساتھ کمبائن کر کے کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی تو اس کے لیے اپنی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پاتا ہو کہ جب ویڈیو میں اپلوڈ کروں اگر میں اپنی پرسن ریکمینٹیشن کی بات کروں تو میں آپ کو تو بی آنس آپ کو جو مشوہ دوں کی آپ کسی بھی فارمیسی پہ جائیں انہیں کہیں کہ ہمیں کوجی کیسٹ کی کوئی بھی کریم جیل جو بھی اویلیبل ہے وہ دکھائیں ٹھیک ہے سالٹ کوجی کیسٹ اور چاہیے برینڈ کوئی بھی ہو کیونکہ ہم جب کوئی ایک پروڈکٹ بتانا شروع کرتے ہیں تو لوگ اتنی خریدتے ہیں کہ آؤٹ آف سٹاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگ صرف اسی کو دیکھیں وہ برینڈز ہوتے ہیں مین جو چیز ہوتے ہیں وہ کوجی کیسٹ ہوتی ہے تو آپ کسی بھی فارمیسی پہ کوجی کیسٹ کا بول کے آپ لے سکتے ہیں اور میں آپ کو کہوں گی یہ آپ کی فارمیسیز یا ڈرگ سٹور وہاں سے آپ یہ خریدیں آپ یہ دوسری بیوٹی شاپ ان سے یہ نہ لیں ٹھیک ہے آپ فارمیسی پہ چاہیں بولے کہ کوجی کیسٹ کی کوئی کریمز دکھائیں آپ کو ملٹیپل آپشن دکھائیں گے آپ اس پہ کنسٹریشن دیکھ لیں اس کے علاوہ جو ہماری فارمیسیز پہ زیادہ ملتی ہے کوجی کیسٹ جو ہے وہ زیادہ ایک پرڈکٹ میں کوجی کیسٹ وائٹیمن سی الفاربیٹین یہ سارے کمبائن کر کے انگریڈنٹس ہوتے ہیں تو بہت اچھ آپ لے لیں ان کو آپ پیر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی رسک نہیں کیونکہ اس میں ان کے کنسٹریشن انہیں بیلنس کی ہوتی ہے پھر بھی میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی پرڈکٹ استعمال کرنے سے پہلے پیش ٹیسٹ ضرور کیا کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خوش رہیں خوش رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ